آداب یہ آکا عشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندلی خان وزیر اعظم دیندر مودی نے نیویوک میں سرکردہ امریکی ٹیک کمپنیوں کے چیف ایگزیکیوٹیف افسروں کے ساتھ گول میں اس بیٹنگ میں شرکت کی اور ان پر زور دیا کہ وہ مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کو مزید مستحکم بنائے وزیر اعظم آج رات دیر گئے اخواہ متحدہ جنرل اسیمبلی میں مستقبل سے متعلق اخواہ متحدہ سربرا کانفرنس سے خطاب کریں گے جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے دوسرے مللے کی چناؤں مہم آج شام ختم ہو رہی ہے سیلنکا میں نیشنل پیپلز پاور کے لیڈر عرونا کمارا دستنائی کو سیلنکا کے نویں صدر کی حیثیت سے حلف دلائے گیا ہے اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر بودی نے آج صبح نیویوک میں امریکہ کی سرکردار ٹیک کمپنیوں کے چیف ایگزیکویٹیف افسروں کے ساتھ گول میز میٹنگ کی وزیراعظم نے کہا کہ اکیسمی صدی میں تقنیق کا اہم رول ہے اور ہر شعبے میں تقنیق پیش پیش ہے جناب بودی نے زور دے کر کہا کہ تقنیق اور جمہوریت کے درمیان توازن وقت کا تقاضی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوری اغدار اور تقنیق کا امتزاج انسانیت کی بہبود کی گارنٹی ہے وزیراعظم نے کہا کہ جمہوریت کے بغیر تقنیق سے بہران کی فضاء پیدا ہوتی ہے جناب بودی نے کہا کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں بڑی تعداد میں بعض تلحیت افراد جمہوریت اور مارکٹ بھی ہے جو ایک منفرد بات ہے وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کو فروغ دینے کیلئے اقدامات پر تبادلے خیال کیا جناب بودی نے کہا کہ سیئیوز کی بھارت کے تئین جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس سے انہیں اچھا لگا ہے جناب بودی نے ان سے کہا کہ وہ اپنی رائے اور خیالات سے واقف کرائیں کیونکہ اس سے نئی پولیسیاں تیار کرنے میں مدد ملتی ہے وزیراعظم نرندر مودی نے برون ملک آباد بھارتی برادری کو راشت دوتھ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ملک کے مضبوط برانڈ امبیسیڈر رہے ہیں وزیراعظم نے اباد کل نیوک میں لانگ آئیلنڈ کے نیسیو کولیزیم سے منقضہ ایک تقریب میں بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی بھارت امریکہ دو طرفہ تعلقات میں بھارتی برادری کے رول کو سرہتے ہوئے جراب مودی نے کہا کہ دنیا کے لیے اے آئی کا مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے لیکن ان کا خیال ہے کہ اے آئی سے امریکی بھارتی جذبے کی بھی اکاسی ہوتی ہے وزیراعظم نے امریکی استادر جو بائیڈن کے تین شکریہ کا اظہار کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں ان کی مذبانی کی اور کہا کہ یہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کا اعزاز ہے جراب مودی نے اعلان کیا کہ امریکہ کے شہر باستن اور لاؤس انجلس میں دو نئے بھارتی کونسل خانے کھولے جائیں گے جراب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت کی سوچ اور طریقہ اکار میں تبدیلی کی سبب پچھلے دس سال میں پچیس کروڑ لوگوں کو غریبی کے دائرے سے نکالا گیا ہے وزیراعظم درندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی دو طرفہ باتچیت میں سیمی کنڈکٹر کا ایک نیا تیاری پلانٹ قائم کرنے کے لیے بہترین انتظامات کو سراحہ ہے وزارت خارجہ نے کہا کہ اس پلانٹ میں جدید ترین سینسنگ مواصلات اور قومی سلامتی کے لیے طاقتور بجلی آلات آئندہ سلسلے کے ٹیلی مواصلات اور باہول کے لیے سازگار توانائی کے طریقوں پر توجہ دی جائے گی وزیراعظم درندر مودی نے نیو یوک میں کل رات دیرگائے کوئیت کے ولی اہد شہزادے شیخ سبا الخالد السبا سے دو طرفہ باتچیت کی دو نرہنماوں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تاریخی نیز عوام سے عوام کے دربیان رابطوں کو اور مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر باتچیت کی وزیراعظم مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب کیپی شرمہ اولی سے بھی ملاقات کی دو نرہنماوں نے سبھی شعبوں میں اپنے دیرینہ اور کسی رخی رشتوں کو مستحکم کرنے اور بھارت نیپال شراکتداری کو وسط دینے سے متعلق باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلے خیال کیا جرام مودی نے ہالٹیک انٹرنیشنل کے ڈاکٹر کرشنا سنگھ سے ملاقات کی اور بھارت میں اس کی منفیکچرنگ کو توسیح دینے کے ہالٹیک کے منصوبے نیز ایٹمی توانائی میں تعاون میں اضافہ کرنے کے امکانات پر باتچیت کی وزیراعظم درندر مودی آج رات اقواہ متحدہ کی جنرل اسیمبلی میں مستقبل کی سربرہ کانفرنس سے خطاب کریں گے اس کانفرنس کا موضوع ہے ایک بہتر کل کے لیے کثیر ملکی طرح خیقار کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم بہت سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور باہمی مفات کے معاملات پر باتچیت کریں گے یہ خبریں آقا عشوانی سے ناشک کی جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کیلئے انتخابی مہم آج شام ختم ہو رہی ہے اس مرحلے کے تحت پانچ زلوں پر محیط چھبیس اسیمبلی حلقوں میں اس ماہ کی پچیس تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے جن پانچ زلوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں جمہو خطے میں ریاسی، راجوری اور پنچ اور کشمیر وادی میں سرنگر اور بڑگام شامل ہیں جمہو کشمیر اسیمبلی انتخابات تین مرحلوں میں کرائے جا رہے ہیں ووٹوں کی گنتی آٹھ اکتوبر کو کی جائے گی اس دوران دوسرے اور تیسرے مرحلے کے لیے چناو مہم میں تیزی آگئی ہے تیسرے مرحلے کے لیے پہلی اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹوں کو راغب کرنے کے لیے ریلیاں اور روٹ شو کر رہے ہیں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سابق صدر اور لوگ صبح میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی آج جمہو کشمیر میں پنچ اور سرنگر میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں جناب راہل گاندھی کی پہلی چناو ریلی سرحدی زلے پنچ کے سرنگکوٹ عزبے میں ہو رہی ہے کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد کے امیدوار اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری شانہباز چودری کی حمایت میں یہ ریلی ہو رہی ہے بعد میں وہ سرنگر کے وسطی شیلٹانگ بٹمالو اسیمبلی حلقے میں زینہ کورٹ کے مقام پر جمہو کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور اتحاد کے امیدوار تاریخ حمید کارا کی حمایت میں ایک ریلی سے خطاب کرنے والے ہیں عالی انتخابی افسر راجیف کمار کی قیادت میں بھارت کے انتخابی کمیشن کی ایک ٹیم رانچی پہنچی ہے تاکہ جھارکھن میں آئندہ اسیمبل انتخابات کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے یہ ٹیم انتخابی کمیشنرز گیانیش کمار اور سکبیر سنگھ سندھو پر مشتمل ہے یہ ٹیم آج رانچی میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کرے گی انتخابی کمیشن کی ٹیم بی جے پی کانگریس سی پی آئی ایم اور تین علاقہی پارٹیوں جے ایم ایم آر جے ڈی اور اے جی ایس ایو سمیت قومی پارٹیوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گی سری لنکا میں نیشنل پیپلز پاور کے لیڈر عرونا کمارا دستانائکے کو آج صدارتی سیکریٹریٹ میں سری لنکا کے نوے ایگزیکیوٹیف صدر کی حیثیت سے حلف دلائے گیا ہے پچپن سالہ دستانائکے اپوزیشن کے لیڈر سجد قریم داسا کے خلاف سخت مقابلے کے بعد صدر کے عہدے کے انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں ووٹوں کی گنتی کے دوسرے دور کے بعد انہیں فاتح قرار دیا گیا وہ ننیل وکرمہ سنگے کی جلحہ صدر کے عہدے کی ذمبہ داری سمحل رہے ہیں ادھر وزیراعظم نرندر موڈی نے سری لنکا کے صدر کے عہدے کے انتخابات میں کامیابی پر جناب دستانائکے کو مبارک بات دی ہے محولیات جنگلات اور آبہ ہوا کی تبدیلی کے محتمے کے مرکزی وزیر بھوپیندری آدب نے ایک گھنٹے میں پانچ لاکھ سے زیادہ پودھے لگانے کا عالمی ریکارڈ بنانے پر ٹیریٹوریل آرمی کی ایک سو اٹھائیسویں انفینٹری بٹالین اور محولیاتی ٹاسک فورس کو مبارک بات دی ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب یادب نے کہا کہ مذکورہ فورسز نے کل جیسل میر میں پودھے لگانے کی خصوصی مہم کے تحت تقریبا پانچ لاکھ بیس ہزار پودھے لگائے بھارت کے کرکٹ کنٹرل بورڈ بی سی سی آئی کی سیلیکشن کمیٹی نے بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے یہ میچ ستائیس ستمبر سے کانپور میں کھیلا جائے گا بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کو چوتھے دن دو سو اسی رن کے بڑے فرق سے ہرا کر دو میچوں کی سیریز میں ایک صفر سے سقط حاصل کر لی ہے آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیراعظم درندر مودی نے نیویوک میں سرکردہ امریکی ٹیک کمپنیوں کے چیف ایگزیکیوٹیف افسروں کے ساتھ گول میز میٹنگ میں شرکت کی اور ان پر زور دیا کہ وہ مختلف شعبوں میں باہم اشتراک کو مزید مستحقم بنائیں وزیراعظم آج رات دیر گئے اقواہ متحدہ جنرل اسیمبلی میں مستقبل سے متعلق اقواہ متحدہ سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے جب مکشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے دوسرے محلے کی چناؤں مہم آج شام ختم ہو رہی ہے سری لنکا میں نیشنل پیپلز پاور کے لیڈر انورا کمارا دستانائکے کو سری لنکا کے نوے صدر کی حیثیت سے حلف دلائے گیا اور کرکٹ میں بی سی سی آئی نے بنگلدیش کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بولٹن ختم ہوا